موسیقی 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 کیونے اور مجھے احسن تلقیل بھی مجھے بھی حمل کس کتنی زارا میں ایک بہت صحیح ٹٹیٹیوڈ ہے کیونے اس نے میرا صحابہ کو اپنے والا ہے اس نے اپنے بھی رجائے گا مجھے تو بھی دیکھ رہا ہے اور میں مجھے ان رجائے گا کہ جو بھی خطا کیا اس بھی مجھے رکھا ہے زینیس کہیں نہیں کہیں اور زارا کے بیچ میں خوش کر رہا ہے راب دینے اگر لاکھا ہے کیوں ہی کہ رہے ہیں کیوں کرا کر رہے ہیں میرا بھی مین موٹے ہے مجھے اببہ کے لئے فائل چھہیے تھے جمجھ مل گے ابھی کیا ہو رہا ہے ہمارے دیکھنے کے لئے حافظ ہے آنکہ ہم نے زندگی سے بچائیں گے ہم کچھね چھوز دیکھنے اے تھی طرف سے ہمیں پتہ چل جائے کان وہ صاحب ہے مقبول کا پیچھا کرتے ہم لوگا تھی مداب نوت پیچھا مداب اس کے گھر کا پتہ چل گیا تھا جب ہم یہاں پر آئے تو مازرہ ہی کچھ اور ہے اور ہم فس گئے ہاں پر نا حاجہ ہمیشہ ہسنے والے کھیلے والی لڑکی ہے جہاں ایک ایسے چکر میں بھی فس گئے جہاں پر گولیاں بھی ہاں یہ تو ہے یہ تو ہے جو مازرہ ہے وہ ایسی ہے کہ بھائی دنیا جہاں ایک طرف اور وہ اپنے مست مولا میں رہے گی اسے کوئی فکر نہیں ہے اسے زارہ کی بہت فکر ہے جب زارہ پر کچھ آتا ہے تو وہ ایک دم اللہ جاتی ہے تو آج بھی اس اپیسوڈ میں جب زارہ آئی اور بولی کہ آدھی رات کو سوٹھاتی ہے اور بولتی ہے کہ ہم تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے تو ہزارہ پوچھتی نہیں ہے کہ اب بھی چلنا ہے تو وہ چل جاتی ہے چل ہی جاتی ہے تو یہاں پر جب آتی ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ ایسا سین ہو رکھا ہے یہاں پر تو آلڈی کوئی گناب ہے اور ہاں سچ میں ایسا بلکل نہیں سوچا تھا کہ گناب ہو جائیں گے یہ تو بہت بہت بڑا ٹویسٹ ہے تو اس کے ساتھ کہ کبیر اس بات سے انجان ہے تو آپ دونے اس مسیبت سے نکلیں گے کیسے واہی تو سمجھنی آرہ تو مین ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی ہم یا زارہ کبھی مسیبت میں ہوتی ہے تو کبیر آجا دورتے دورتے ہیں پر اب کون آئے کا سمجھنی آرہ کیونکہ ابھی تو یہ تو چھوٹا سا چنگ تھا ابھی تو اور بھی کچھ ہونے والا ہے تو اس سے ہم کیسے نکلیں گے نہیں پتا اچھا لاثلی مقبول کے پیچھے پیچھے آئے دے ان کی ممی کو بچانے لیکن کیا ہو ستا ہے کہ یہ سب کے پیچھے مقبول کا ہی ہاتھ ہے کیونکہ مقبول خودی رکویسٹ کر رہا ہے ہم نے ویڈیو میں سنا کہ وہ رکویسٹ کر رہا ہے اپنی صاحب سے یہ صاحب کون ہے یہ نہیں پتا ہمیں تو صاحب اچھا پوری مسیٹری کا ہمیں یہ آپ جسٹ بولوگی کہ صاحب کون ہے وہ ہمیں پتا کرنا ہے تو ٹوٹی 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 دولارا اس کا کہا ہے کہ کبیر جیسے ہیں جب ہی بڑی 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 کھانا ہے کبیر بہت اچھا کھلا ہے اگر آپ لوگ شو پہلے دن سے فالو کریں تو آپ پتہ ہوگا ہے کہ کبیر کے ہاتھ کے کھانے میں ایک الگ سواد ہے تو بٹ یہاں مقصد وہ نہیں ہے کہ کبیر اچھا کھانا پنایا ہے میں سب چاہتی ہوں کہ یہ کفارا ادا ہو جائے اور وہ کبیر کے ہاتھوں سے ہو تو اچھا ہے اس لئے اس کے پیسوں سے میں سامان بھی مانگوا آتی ہے آجا پہل بھائی ہمارے پاسنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے پاسنگ ہوتی رہتی ہے ہمارے پاسنگ ہوتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ زارہ کبیر کی دولیات وہ اب نردیتیا میں پرقرار ہونا ہے زارہ کی امید یہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کبیر حقیقت جانتا ہے نہیں نہیں مجھے پورا یقین ہے اللہ پہ بھی اور کبیر پہ بھی اور ہمارے پیار پہ بھی کہ ہم دونوں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا اچھا تو ایک کہ زارہ پیار کبیر بھی بات کر رہی آپ سین میں آکر ہے کیا آپ سین میں آپ نے شو نہیں دیکھا کبیر کچھ کھائی تھی کبھی نہیں کبیر یہ تھی کہ زارہ اس گھر کی چوکٹ پہ اس گھر کے اندر کبھی وافس ہی نہیں اور اگر شادی ہو گئی اور جب میں میری رکستی ہوگی تو مجھے اس گھر کے اندر جانے ہی پڑے گا تو وہ کسیں ٹوٹ جائے گی اسے کفارا دا ہو رہا ہے THANK YOU شکریہ ہی ممسلومین ہی نے گفتہ ہی REALLY ہی مجھے لگتا کہ کبھی میرے برنا خوش رہے گا لیکن میں نے اس کے آنکھوں میں اپنے لئے پیار اور بچھڑنے کا دوک دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں کہ سئی ڈیسوسن نہیں ہے امی یہاں پر کہنے کی نہیں چاہتی ہے آپ دونوں ساتھ رہے ہیں لیکن جو ان سب کے پیچھے جو آپ دونوں کو الگ کرنے میں لگے ہیں شہباز مجھے اس بار میں کو چاہینا ہے ہم دونوں ساتھ ہو جائیں مجھے لگتا ہے تو کیا لگتا ہے کبھی روک جائیں گے یا پھر جدائی ہو جائیں گے جدائی کی چانسز زیادہ لگ رہے ہیں 70-30 کا مارجن زارہ ہم شور روکنے جائیں گے توشش ہے لیکن کبھی نہیں مان رہا اسے نہیں لگتے ہیں تو بھی نکل جائے گا بہت مشکل لگ رہے ہیں شہباز کیا کہ کبھی کو تہرس کرتے ہیں سیمی کبھی پوچھنا کچھ چاہ رہا ہے ہاں زینہ جو ہے اس کے گھر میں پہ گھوسا ہے اور وہ بہت ہی ساترک رہتی ہے بہت ہی ساترک رہتی ہے بہت ہی اسوہ کی ہے تو جائسے ہی کوئی گھر میں گھوسے ہے تو اسے فائنڈ اٹھ آوٹ کی کون ہے وہ یہ کیا لگا ہے ہی گھر ہے یہ زینہ کو نہیں پتا ہے زینہ کو اس بارے میں نہیں پتا ہے پر یہ انجان لڑکی وہ گھر میں گھوسی ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ اسے پتہ لگا سکتا ہوں کی وہ کون ہے کیا کرنے آئی ہے کیسے اسے بھیجا ہے ہم نے اسے نہیں بلائیا اسے ہم نے اسے نہیں بلائیا اوکر ہم اندارا شیط مجھے 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 روح مجھے مجھے موسیقا معافی ہے میرے آواز نہیں ہے تو اسکلی مجھے محاف کرنا میں بہت تیز نہیں بول سکتی ہے اسے بھات رہی ہے صعی میں مانت وقت لیکن کھولا اس لئے مانگری ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سال کا انتر آنکھا ہے مجھے لگتا کہیں 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 کبیر کو آسادی کی ضرورت ہے اگر مجھے کہیں 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 محبت کرتا تو مجھے ایک بڑھ دیکھنے تو آتا لیکن وہ نہیں ہے اس کا مطلب پیار نہیں رہا ہے اوہرشو میں کبیر سے اگر آپ کل تھے تو میں کبیر سے ملی اور اسے پتہ نہیں تھا میں ہی ہوں تو مجھ سے بولتا ہے کہ اپنے شوہر کو اگر آزادی دینے سے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسے کھلا دیتینا چاہیے تو مجھ سے لگا کہ شاید یہی مجھے سارے سوالوں کا جواب مل گیا ہے اور اس کو کھلا دینا ہی صحیح اپشن ہے لیکن یہاں حالی صاحب کالی ہے وہ آپ کو ایک مہنے کے ملک دے رہے ہیں ان کے جو کانلیشن ہے کہ آپ دونوں کو فید ایک ساتھ رہنے کے لئے تب جانتا رہے ہیں دیکھیں میرا معنی ہے کہ کوئی بھی ریلیشنشپ ختم کرنا ایک بہت ہی ہارڈ بریکنگ سیچویشن ہوتی ہے پورا ایک فائنل سٹپ لینے سے پہلے ہر کسی بھی ایک چانس پرنا چاہیے you know you never know کہ things work out کر چاہے because جب دو لوگ الگ ہوتے ہیں تو دو لوگ کے ساتھ دو فائملیز بھی جوڑی ہوتے ہیں وہ بھی الگ ہوتے ہیں so just to get a last chance کہ maybe things will work out تو اس لئے ایک مہینے کا پیریٹ دیا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے دونوں ساتھ پہ رہے تو بانڈ بن جائے وہ ساری اگلالت فہمیاں جو ہوئی ایک سال میں یا جو بھی نفرت تھی تھوڑی بہت ایسے تھی نہیں زارا کبیر کے پیچ they're just putting on a filter کہ نفرت تھی وہ سب کم ہو جائے تو ایک مہینے ساتھ رہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے نظریت اب بھی الگ ہی رہیں گے تو کیا ہوگا میں نہیں جانتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید کھولا دی دینا ہی صحیح بات ہے ایک مہینے میں واپس بند جائیں گے یا الگ ہوتے ہیں صحیح بات ہے کہ شاید کبیر کو اس رشتے سے آساد کرنا سہی ہے میرے بھی سہی ہے بہت بہت درد ہے اندر لیکن کئی بار آپ کو ایک فائنل سٹپ لینا ہوتا ہے کہ ابھی اس درد سے تھوڑا آگے جاؤ اور جو ساموالا سفر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ بھی فری ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کبیر کے دل میں محبت کتم ہو گئی ہے اور میں بھی اس سے تنی محبت کرتا ہوں کہ شاید کبیر بھی کرتا ہے لیکن وہ شو نہیں کر رہا تو اگر ہم ساتھ رہیں گے بھی تو ہمیشہ ناظریہ کے لئے کے لڑائی ہو گی تو اس ٹائم میں مجھے یہی صحیح لگ رہا ہے کہ کھولا ہو جائے اور ختم کرتے ہیں شاید کبیر شاید کبیر شاید کبیر تو یہ کیا ہو رہا ہے ایشہ ویسے تو دونوں کی راہیں جدا ہو گئی ہیں لیکن سید بھی خیالوں میں رومانس آج بھی جا رہی ہے ہماری آوڈینس ہمیں زہاد دیتا ہے گوھر نہیں دیکھ سکتی تو یہ ان کے لئے تھوڑا سا تیار ہے زارہ کبیر کی طرف سے پہیک سال ہو گیا ہے زارہ کبیر اگر شہروں میں ہے زارہ مومبای میں ہے لیکن کہیں نہ کہیں راستے جڑ رہے ہیں لیکن الگ ہو رہے ہیں ہم پاس آئی رہے ہوتے ہیں کہ تو اس طریقے سے چل رہا ہے لیکن ایک پتہ کیوں کیوں کی کیوں کی ہم ایک فلٹر زارہ کبیر ہم دیتا ہے زارہ کبیر زارہ کبیر چاہے ہم دیتا ہے زارہ کبیر اور کبیر زارہ کبیر تو پیش تکلی اپنی بہن اپنی بہنہ نوسو نے عمان دنیا کبیر بھی سلما ہے سلما ہمارا وہ کہی ثلاثہ کے ساتھ ہے جب مجھےilleivel initiatives جب صürح من اب چلاث ہمارا تو جب تک کبھی سے وقت ہے مل جاتی ہے کیا ہونے والا ہے مطلب یہ جو ہمیشہ آپ لوگ تکرا کر کے وچھڑ جا رہے ہیں ملنا بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو کیسے کیا ہوگا فانس انتظار کر رہے ہیں ایک دن بھی آپ کی جدائی برداشتی کر سکتے ہیں ایک دن بھی آپ کی جدائی برداشتی کر سکتے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں انتظار کہ سارا کبھی رائیں گے ایشا آپ سے پوچھیں گے یہ لوگ اس بار کا کافی الگ ہے اور بہت ہی پریٹی دور پرک پینے پینایا ہے پیجاما ٹائپ یہ بہت ہی دفتر ہے ایسے آپ کے پیٹیوں کو سکتے ہیں بہت ہی دور پہر سکریں ایم کبھی میرے ویسٹ میں کیونکہ لہنگیں چار شاہر کیجی تو پورا ویسٹ پر آتا تھا یہ ایتنے ہلکی ہیں ایسے ہی لائی سکتے ہیں یہ ایسے ٹھے مجھے ہیسے ٹھے پیٹی دو بھی آئی ہائیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ساری مر بیماروں دمیں ہوتھ رہی رہی ہوں I'm not well guys تا یہ بڑا لائٹ سر روک ہے آپ جانسے بہت پیار لگ رہا ہے نائس لائٹ کلرز کونسا سر بھی رہی تصو پیار لگ رہی ہیں کونسا سر بہت سکو پیار تصو پیار الجیسر کونسا سر بہت سکو پیار گرے پہنے جی جائے اور کبھی نیازت کو ہونا ہے شریع بود کے مٹر کو لئے ساتھ ہے تیان ہے بگی ایک بار شریع بورڈ کے مطلقے سامنے لگے شریع بورڈ ایک ایک سوچ اور نظر یہ کیا ہے کیونکہ جس سے ہم اتفاق نہیں رکھتے وہ شریع بورڈ کے ذریع بہار آتا ہے اور سیم چیز اس کو ہمیں لگتا ہے کہ اس کو ہم سے کوئی تکلیف ہے نہیں ویسے نہ ہم کو زارا سے پس ہماری جو نظریع کی تکرار ہے وہ شریع بورڈ کے طرح بہار آتا ہے اس لئے ہمارے رشتے میں جو درار راتی ہو شرق بارکتر ایلے کتنے اچھے اردو وقت بولے گا اردو ہے اردو ہے ایلے اردو ہے ہاں صحیح ہی کبھی کہیں کہیں ایک در کبھی کی پیٹ گیا ہے تو لازدک کا سیمتا ہے وہ کبھی کبھی کی پیٹ گیا ہے وہ زارہ کا در کھا اصرمیم پر آپ نے صحیح کا کہ کبھی کیا در ہے آپ کی پیٹ گیا کہ آپ کی پیٹ گیا ہے رشتہ ختم ہونا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ایک ریلیشنشپ میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ایک پارٹ ہوتا لیلیشنشپ کا لیکن رشتہ ختم کر دینا اتب دو لوگوں کا الگ ہونا ایک بہت پینفل بات ہوتی ہے اور ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے صرف لڑکی کے لیے یا نہیں لڑکی کے لیے بھی کبھیر کے وہ قسم کھانے کے بعد جب اس نے قرآن پاک پر قسم کھائے اس کے بعد زارہ کو بہت ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں کبھیر نے گرشتہ توڑ دیا تو کیا ہوگا تو وہ ڈر ہے جس کے جو نائٹ میرز بن کے آ رہے ہیں نہیں مجھے دیسا نہیں لگتا زارہ کبھیر ہمیشہ ایک ساتھ ہی رہیں گے تو آگے کیا ہوگا وہ مجھے بھی نہیں پتا ہے فیلال ہم پریزنٹ کے بات کرتے ہیں پریزنٹ میں بہت ادھل پدھل چل رہے ہیں زندگی میں تھوڑا گے ہو جاؤ آپ کو رہا خیلی بہت شکریہ شکریہ سو کس بات کے لیا پھنے کنونس کر رہے ہیں اور بہت ہی الگ بے تھا وہ کنونس کرنے کا تو اس کے بارے میں جانا چاہے ہیں ایک انسان کو اپنا اپنی سوچ اس کے اوپر فورس کرنا is hard even though آپ کسی بھی خوبصورت طریقے سے اسے سنجھانے کی کوش کریں مگر اگر اپنے انسان کو اس کے اندر سے ایک جواب نکالا تو becomes very easy to explain that to them تو وہاں اس کو پر لے کے جاتاں دھوپ میں ایک پوائنٹ جاتاں کہ تمہیں بھی دھوپ لگ رہی ہے مجھے بھی دھوپ لگ رہی ہے وہاں ہمیں بے اجیسے ایسلام نے دونوں کو برابر کا حق دیا بر اترین بارکا ہے اور اس کو گھرمی زادہ لگ رہی ہے پر بڑتش نہیں کر پر رہی ہے اتنا نیم پرویم ہے تو وہ ای سنجھا دا کہ مجھے ایتنا نیم پرویم ہے وارے بار یہی کہتا ہوں کہ سینتفقلی بیولوجکلی ہم ایک سے ہوتے ہیں ہم اقلی ہیں تو کیوں نہیں ہے نہیں ہے کہ کبھی کچھ ایسا کرے گا مجھ سے ناراض ہے میں جانتی ہوں لیکن اوپر جا کچھ اتھا دیتا ہے دھوپ بہت تیز لگا ہے میرے کپڑے بھی بہت نیجا ہے ملانسی تو جانا چاہوں گے کہ ان لو نے کہا کہ اگر آپ سریابو کریں تو آپ دونوں کا رشپار ختم ہو جائے گا تو اس پر جا کرنے والی ہے کیا کچھ چلنے والی ہے مجھے سسپنز رکھنا چاہوں گی میں سسپنز رکھنا چاہوں گی میں لاسٹ میں مجھے شریہ بود جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ایک طرف کسر ہے ایک طرف میرے رشتہ ہے اور دونوں امپورٹنٹ ہیں تو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا